کولم فورس is a mutual force ہم لوگوں نے یہ بھی پروف کرنا ہے کہ جو کولم فورس ہے وہ ایک mutual فورس ہوتی ہے یہ بہت افعہ different boards کے پیپر کے اندر شارٹ question کے طور پر بھی بن گے آ چکے ہیں تو اس question کو اپنوں کو نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے جی کولم فورس is a mutual force اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کولم فورس is a mutual force it means that if a charge q1 exert a force on q2 اگر کوئی بھی چارج q1 جو ہے وہ force exert کرتا ہے q2 q پر then q2 also exert an equal and opposite force on q1 ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر q1 جو ہے وہ q2 q پر force لگائے گا تو پھر exactly اسی force کے equal اور opposite direction میں q2 بھی q1 کے force کیوں پر force لگائے گا so if q1 exert an electric force f21 due to charge q2 مطلب جو q1 force لگا رہا ہے q2 q پر وہ f21 ہو جائے then q2 exert an electric force f12 on charge q1 اگر تو f21 force جو ہے وہ charge 1 لگا رہا ہے on 2 q پر اور جو q2 ہے وہ force لگاتے ہے f12 on charge q1 تو by the definition of mutual force یہ فرمولہ بن جائے گا f12 is equal to minus f21 دونوں forces equal in magnitude ہوں گی لیکن دونوں کی جو direction ہوگی وہ opposite ہو جائے گی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر q1 q2 کیو پر force لگا رہا ہے تو پھر q2 بھی q1 کیو پر force لگائے گا دونوں forces کا magnitude تو آپس میں equal ہوگا لیکن direction opposite ہوگی یہ negative sign direction کو ہی indicate کر رہا ہوتا ہے آئیے ہم لوگ اس کا ذرا proof کرتے ہیں کہ یہ کیسے proof ہوتا ہے تو ہم suppose کرتے ہیں کہ let f21 represent the force exerted by q1 on q2 ہم کہتے ہیں کہ جو q1 q2 کیو پر force لگا رہا ہے let's suppose that اس کو ہم لوگ represent کرتے ہیں f21 کے ساتھ جی تو اب suppose کریں یہ دو charges ہیں ایک کو اب q1 کہہ دیں ایک کو q2 کہہ دیں ان کے درمیان کا جو distance ہے اسے اب small r کے ساتھ represent کر دیں اور let's suppose that f21 وہ force ہے جو q1 exert کر رہا ہے q2 q پر ٹھیک ہے جی تو پھر جو force کی direction ہو جائے گی پھر وہ بھی ہمارے پاس اس form میں آجے گی جو کہ اسی طرف ہی move کر رہی ہوگی ہمارے پاس along the direction of force اب یہاں پہ اگر آپ لوگ by the definition of coulombs لا آپ لوگ یہاں پہ فرملا لکھیں تو یہ بن جائے گا one over four by epsilon not q1 q2 over r square اور r21 representing the direction of this force similarly f12 represent the force on q exerted by q2 on q1 ہم کہتے ہیں کہ let's suppose that f12 وہ force ہے جو q2 q1 q پر لگا رہا ہے جی تو again اب suppose کر لیں کہ یہ دو charges ہیں درمیان کا distance exactly small r کے equal ہے اب ہم suppose کرتے ہیں کہ f12 وہ force ہے جو یہ q2 جو ہے وہ q1 q پر لگا رہا ہے اب جو اس کے direction بن جائے گی وہ r12 سے ہم لوگ represent کریں گے وہ ہمارے پاس two words left ہی بان رہی ہوگی جی by the definition of coulombs اگر آپ اس کی فرمول کی value لکھیں گے تو یہ بن جائے گا one over four by epsilon not q1 q2 upon r square r12 unit vector کی فارم ہے ہمارے پاس آ جائے گا اب اگر آپ لوگ اس relation میں دیکھیں تو یہ جو unit vector ہے جو کہ just direction کو ہی indicate کر رہے یہ دونوں opposite ہیں r21 جو ہے وہ toward right ہے اور r12 جو ہے یہ toward left ہے یہ اگر یہ upward move کر رہا ہے تو پھر یہ downward move کر رہا ہوگا تو دونوں جو direction unit vectors ہیں یہ equal in magnitude تو ہیں لیکن direction opposite ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ f r21 لکھا ہوا ہے اس طرح equation number one میں وہاں پر آپ minus r12 لکھ سکتے ہیں تو equation number one کو اگر آپ دوبارہ لکھتے ہیں f21 one over four by epsilon not q1 q2 upon r square جہاں پہ r21 لکھا ہوا تھا unit vector آپ اس unit vector کی جگہ پر minus r12 unit vector لکھ دیں گے اس negative sign کو آپ لوگ start میں لے جائیں گے تو یہ آپ لوگ کے پاس بن جائے گا minus one over four by epsilon not q1 q2 upon r square r12 اب اس negative sign کو نکال گے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو باقی equation آپ لوگ کے پاس بچتی ہے یہ represent کرتی ہے f12 کو represent کر رہی ہوتی ہے دیکھیں f12 کی value کیا ہے ہمارے پاس one over four by epsilon not q1 q2 upon r square r12 لکھوی r ہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ اس کے جگہ پہ کیا لکھ دیں گے اس equation میں f21 minus f12 لکھ دیں گے تو یہ ہی ہمارے پاس جو equation ہے یہ اسی چیز کو ہی represent کر رہی ہے کہ جو coulomb force ہے یہ ہمارے پاس پھر ایک mutual force بن جاتی ہے hope so that آپ لوگ کو یہ topic سمجھ آ چکا ہوگا اگر سمجھ آ گیا ہے تو آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں thank you